اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں ایک دم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ایک دم ٹھیک ہوں گے تو بھئی یہ دیکھو اس کا ٹائٹل بلوک بنانے کا دل نہیں کرتا کام کرنے کا دل نہیں کرتا جاہرتی باتیں پٹارا جب بھر جاتی ہے نا پیٹ جب بھرا ہوا رہتا ہے نا اس کے بعد کام کرنے کا دل نہیں کرتا اور تیرے کو تو بیٹھے بیٹھے لوگ فنڈ بھیج رہے ہیں ہے نا لوگ خوب بھر بھر کے بھیج رہے ہیں تو کہاں سے تیرا بلوک بنانے دل کریں گا جو تُنہیں پروپٹیاں بنائی ہے جو تُنہیں گاڑیاں رینٹ پہ ڈال کے رکھی ہے وہاں سے اچھے خاصہ رینٹ آ رہا ہے تو کیوں تیرا بلوک بنانے دل کریں گا یہ جو تُو آ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتی ہے نا کہ میرے بچوں کا یہی سوڑ سے میرے بچوں کیلئے میں کر رہی ہوں میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں میرے سوچتی ہوں کہ نہیں اٹھوں چلوں کام کروں کیونکہ میرے بچے دیکھنے ہیں وہ سب ڈراما ہے وہ سب ڈراما ہے پٹارا چینل کی اب تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن لالچ لالچی ہے نا تو اس کے لیے تو روج مو اٹھا کے آ جاتی ہے روج کا تماشا روج کا تیرا ڈراما ویڈیو شروع ہوا نہیں کہ بیل دکھا رہی ہے کہ دیکھو بیل یہاں چڑ گئی وائر میں جا رہی ہے پودے ایسے کھل رہے ہیں پھولو ایسے کھل رہے ہیں ارے بس کر دے پاگل عورت نہ تو کوئی روٹنگ ہے نہ کوئی بچوں کی پڑھائی لکھائی نہ کچھ ہے صرف پھر صرف آ کے لوگوں کو یہاں پہ بے وقوب بنانا لوگوں کے دماغ چھاٹنا اور لوگوں کو ڈپریشن دینا اس کے علاوہ تو کر کیا رہی ہے موٹی اور اتنی گھٹیاں عرکت کر کے لکھائی ہے اس نے اس نے بتائی کہ آیت باہر آئس کریم ملے کو رکھا کے رکھیے تو میں پیسہ لے کے جا رہی ہوں ویسے اس کے ہاتھ کے اندر آئس کریم ملے کے موہ میں کیمرہ ڈالنا تو بہت ضروری تھا ایسے ٹیم پہ نہ مصطفہ رہتا ہے نہ گونچو رہتا ہے مردوں سے ڈیل کرنی ہوتی ہے تو یہ خود جاتی ہے بھائی خود جا کے ڈیل کرتی ہے یہ تو اس کا بہت ضروری تھا آئس کریم ملے کو پیسہ دینے جانا تو خود گئی آئس کریم ملے کو پیسہ دینے کے لیے اور پھر اس نے کتنی آئس کریم کھری دی تین آئس کریم ایک طیبہ نے لی ایک آیت نے لی اور ایک انہوں کو دیے اور حلیمہ کو لوگوں نے نہیں دیے مطلب یہ کتنا بھید بھاؤ کرتی ہے کتنی زلیل عورت ہے یہ کتنی گیری ہوئی ہے اگر ایک آئس کریم اور لے کے حلیمہ کو دے دیتی تو کیا گریب ہو جاتی تھوڑی سی شرم کر لے پٹارا اور یہ کیا تو بار بار دکھاتی ہے کہ مصطفہ اس کے دوست کے ادھر جا رہا ہے وہاں چھوڑنے کے لیے جاری ہوں اور تین دن کے لیے یہاں پہ اس طرح سے تھا چھٹی تھی بچے گھر میں بیٹے بیٹے پگ گئے اور باہر نہیں نکلے بھائی ان کے ادھر الگ ہی چل رہا ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کے بچے سال سال بھر نہیں نکلتے جب چھٹیاں ہوتی ہیں نا سال میں دو بار تبھی نکلتے تم لوگ اسے آوارا جنگلی کتے ہو نا کہ تم لوگوں کو روج بھٹکنے کی عادت ہے روڈ ڈیلی اگر تم لوگ بھٹکو گے نہیں نا تو تم لوگوں کو ہے نا جم نہیں ہوتا ہے کھانا جنگلی کہیں کی بول رہی ہے یہاں پہ محول کو صحیح نہیں ہے اور ہے نا اس کے وجہ سے ہم لوگ باہر نہیں نکل سکتے لیکن اندر کے اندر ہم لوگ گھون سکتے تیرے کو اتنا بھی سکون نہیں ہے کہ محول صحیح نہیں ہے تب تو تو گھر میں مر خپ لیکن نہیں تبھی بھی اس کو یاروں کو ملنے جانا بہت ضروری ہے کیا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو یہ مصطفہ کو چھوڑنے گئی ہے مصطفہ کو چھوڑنے نہیں یہ یاروں سے ملے بھی نہ نہیں رہ سکتی نا اس کے لئے یہ نکلی ہے دھگڑے دیوانی اور ایک بات بتا پٹھا رہا تیرے بچوں کو تو یہاں وہاں چھوڑتی ہے کبھی تو آیت کو چھوڑ رہی ہوتی ہے تو کبھی تیبہ کو تو کبھی مصطفہ کو کوئی تیرے گھر پہ کیوں نہیں اپنے بچے چھوڑتا کیوں نہیں چھوڑتا کوئی تیرے گھر پہ کیونکہ سب بہت اچھے سے جانتے ہیں نا کہ تو ایک گھٹیا کیریکٹر لیہ سورت ہے تم لوگوں کی کوئی عجت نہیں ہے تم لوگ بگڑے ہوئے اور بدنام لوگوں اس کے لئے لوگ تم لوگوں کو اپنے بچوں کو دور رکھتے ہیں نا تم لوگوں سے کوئی تم لوگوں سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتا ہے اور یہ جو کل بھی تم نے بیان باجی کی ہے آج مجھے پتہ چلا ہے وہ بیان باجی کا یہ جو اتنے بیان باجی کی تھی نا کہ پاکستان کے لوگ ایسے ویسے وہ کس کو ٹانٹ کر رہی تھی پتہ ہے آپ لوگوں کو ٹی کو ٹانٹ کر رہی تھی وہ ٹی تشتر کو کہ یہاں پہ سب جنے ایسے سب جنے ویسے یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہے حالانکہ وہ ہی تھی نا پاکستانی ہے وہ بھی اس نے اس کی help کی تھی نا مطلب کہ یہ بندی اتنی کوئی گھٹیا اور جلیل عورت ہے ایک ویڈیو میں آکے اس کا نام لے کے اور بولتی ہے کہ اس نے میری بڑی help کی تھی اس نے آدمیوں کا مو بند کر رہی تھی اور دوسری ویڈیو میں آکے بولتی ہے کہ پاکستانی لوگ اچھے نہیں ہیں تو آج مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کو ٹانٹ کر رہی تھی بتاؤ کتنی گھٹیا عورت ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ اس نے کیس ویس میں help کرنے سے شاید منع کر دی ہے بھلے ہی اپنی ٹیم کی دباؤ میں آکے تو یہ اس کو ٹانٹ مار رہی تھی شاید ہاں کہ یا کیا گیم چل رہی ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن بینہ نام لیے اس نے وہ بندی کو ٹانٹ مار رہی ہے کہ پاکستان کے لوگ اچھے نہیں ہے لکھ دی لانا تے پیٹارہ ترے پر ویسے پیٹارہ ترے پاس میں کانٹینٹ کی کتنی کمی ہے نا مصطفہ کو پیچھے سے دکھائی اور بتائی ہی پورا بتائی ہاں کہ تین دن سے گھر میں بیٹھے ہوئے تو آج یہ دوست کے ادھر جا رہا ہے تو یہاں پہ سارا کچھ بند پڑا ہوا ہے تو تین دن سے چھٹیاں چل رہی ہے پھر خود کے تھوڑے پہ کیمرا کی پھر سے وہی باتیں ریپیٹ کر رہی ہے ویڈیو کی لیند بڑھانے کے لیے کتنا مریں گی پیٹارہ کتنا تُو لالچیا عورت ہے کتنی تُو گھٹیا عورت ہے کتنا تُو وہی چیزوں کو ریپیٹ کر کر کے لیند بڑھائیں گی اپنے ویڈیو کی تھوڑی سی شرم کر لے گھر کی روٹنگ دکھا لے کھانا بنا لے گھر کے کام کر لے اور کر اپنے ویڈیو کی لیند کو بڑھیں لیکن نہیں وہ تو تیرے سے ہو نہیں پائیں گا کیونکہ ہے تو تُو ایک نمبر کی کام چور حرام کا کھانے کی عادت پڑھی ہے ہے نا حرام کا کھاتی ہے تب تیرے گھر میں اچھا سالن بنتا ہے نا گھٹیا عورت اور دیکھو گھٹیا عورت کی کوئی روٹنگ نہیں ہے نا بچوں کو پڑھانا لکھانا اور بچوں کو نیلانا دھولانا تیار کرنا یا تو کچھ بھی گھر کا کام کرنا کھانا بنانا یا گھر کی ساپ سفائیاں کپڑا برتن کرنا کوئی روٹنگ نہیں ہے تو کیا کری گاڑی میں بیٹھ کے نکل گئی یہ دیکھو پہاڑوں سے گھر کیسا دیکھ رہا ہے یہ دیکھو ہوا کتنی ٹھنڈی چل رہی ہے یہ دیکھو کتنا اچھا دیکھ رہا ہے کتنا اچھا سینہری ہے ارے بس کر دے پٹھارا کام چور یہ بلوگنگ دکھا رہے ہو تم لوگ ارے لانت ہے ان لوگوں کے اوپر جو تیری بلوگنگ کو دیکھ رہے ہے کیا دیکھنے جاتے ہیں لوگ پتہم سے سرم نام کی چیز نہیں ہے جو لوگ کوکنگ کر رہے ہیں یا جو لوگ اچھا اچھا دکھا رہے ہیں اتنی محنت کر کر کے دکھا رہے ہیں ان کو نہیں دیکھ کے اس موٹی کا بھوسہ دیکھنے کے لئے لوگ جاتے ہیں جو کہ اس کے ویڈیو میں ہوتا ہی نہیں ہے کچھ بھی بتاؤ کہ یہ گاڑی میں سے اتر کے باہر کا دکھا رہی ہے کہ دیکھو موتم کتنا اچھا ہے دیکھو کئی سے کالے بادل چھائے ہوئے ہے اور جب مصطفہ کا چھوڑ کے ریٹن آ رہی ہے تو کیا بھولی پٹارا تو کہ جی آگے آکے بیٹھنے دو اور گاڑی رکھاؤ آپ کے بچے آتے ہیں تو مجھے پیچھے فینک دیتے ہیں اچھا پٹارا تیرے بچے تجھے ابھی سے پیچھے فینک دیتے ہیں بھول گئے آپ لوگ ایسے ہی اپنے ماں باپ کو پیچھے فینک دیتی ہے یاد ہے نا اپنے ماں باپ کو پیچھے بٹھا کے ایک اتھا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتی ہے اور اتنی جلدی اس کے بچوں نے اس کو وہ دین دکھا بھی دیئے کہ پٹارا کو پیچھے فینک دیتے ہیں اور خود آگے بیٹھتے ہیں وہاں پٹارا یہ دیکھ اللہ کا انصاف اتنی جلدی تجھے احساس ہو گیا کہ بچے پیچھے فینک دے تو کیسا لگتا ہے اور بات تو تو ایسے کر رہی ہے تیرے ساتھ بڑا جھلوم کر دیئے بچوں نے یہی کام تو بھی کرتی اپنی ماں باپ کے ساتھ میں بے شرم بتاؤ کتنی ہلکٹ عورت ہے بینا پوچھے کسی کی بھی چیزیں اٹھا لینا کسی بھی مارد ہتھیا لینا کسی کو بھی مطلب دھوکہ دے دینا ہے نا وہاں جا کے یہ کسی کا پیڑ ہے وہاں سے خجور توڑ کے لے کے کھا لی کھا لی اور جب وہ کچھا تھا کڑوا تھا تو بچے لگونچو کو دیریئر گونچو ہلکٹ بول رہا ہے کہ اچھا ہوگا نا میرے لیے بھی توڑ کے لانا مطلب کئی لوگ بھی نہ پوچھے کسی کی بھی چیزوں کو کیسے لے لیتے ہیں کیسے ہتھیا لیتے ہیں کوئی ان ہلکٹوں تھے پوچھے کوئی ان چندی چوروں تھے پوچھے اور دے کے بور یہ بہت مٹھا ہے تم کھاؤ اچھا لگیں گا اور وہ موہ میں ڈال کے کڑوا بور رہا ہے تو ہک رہی ہے بتا رہی ہے کہ کتنا اچھا مجاک کی میں نے لانتی کردار پیٹارہ پہلے نا مینرز سکھ مینرز یہ چیزیں ہیں نا بلکل بھی نہ شوبہ نہیں دیتی ہیں یہ چیزیں کوئی بھی عجددار انسان پڑھا لکھا یا چلو نہیں بھی پڑھا لکھا یار تم لوگ انہاش کھا رہے ہو کچھ اور تھوڑی کھا رہے ہو کہ بینہ پوچھے تم لوگ کسی کی بھی چیزیں اٹھا لیتے ہو چاہے کھانے پینے کی ہو چاہے کچھ بھی ہو چور کئی کی اور جب یہ مطفق چھوڑ کے ریٹن گھر پہ آئیے تو اچھی کھاتی رات ہو گئی تھی سوچو یہ عورت کانگ آیا تھی اور جب آیت تو دکھا رہی ہے آیت پوچھ رہی ہے اب کانگ گئی تھی تو اس میں کتنے سارے کٹ لگے کیوں لگے پتہ ہے وہ جو دیوار پہ گھڑی ہے نا وہ گھڑی نہ نجر آئے اس میں کتنے بجرے وہ نہ نجر آئے اس کے لیے اس نے وہاں پہ کٹ لگا لگا کے گھڑی کو چھپانے کی کوشش کیے سوچو یہ عورت بلد کر رہی ہے تب ہی تو اتنا ہائٹ کرتی ہے نا ان چیزوں کو اگر تو اس کو چھوڑنے کیلئے ہی گئی تھی تو آیت کو لے جاتی ساتھ میں کیا ہو گیا آیت ساتھ میں چلے جاتی تو کچھ ہو جاتا جائر سی بات ہے وہاں سے کہیں اور گئی تھی موں کالا کرنے کیلئے گئی ہوئی تھی آیت تو نہیں لے جا سکتی تھی اس کے لیے آیت تو چھوڑ کے گئی تھی ہے نا پرنا بچوں کو چھوڑ کے جانا فور ویلر میں کوئی تکنی بنتا ہے پیٹارا اچھا پیٹارا نے بلی کہ میرے ہزبین کی دوسری شادی کو چار سال ہو گئے ہزبین نے بولے آج مجھے جلدی جانا ہے پیٹارا ویڈیو تو نے اتنا سی ڈالی اس میں بھی تجھے کوثر کا جکر جرور کرنا تھا کیوں 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 کی تو شوشہ نہیں چھوڑیں گی تو اس کا نام نہیں لیں گی تو بھی اس کے اسے آئیں گے تو بہت اچھے سے جانتی ہے کہ کوثر کے بینہ تیرا چینل نہیں چل سکتا ہے یہ تیری اوقات ہے پیٹارا ہے نا اچھا باقی بہت سارے لوگ یہ بول رہے تھے کہ یہ تین دن پہلے کا بلوگ ہے اور پیٹارا نے تین دن پہلے جو ان کی انیورسری تھی نا تو تپا بلوگ بنای ہے مطلب یہ ایڈ کیے یہ تپا ہے تو میں بتا دوں کہ اس کے انیورسری والے ٹائم پہ آپ لوگ دیکھ لو وہاں پہ بارش وقتی رہا نہیں ہوئی تھی یہ بلوگ ہے نا مطلب کہ جت دن اتنے ڈالی ہے نا اس کے ایک دن پہلے کا ہی ہے اگر کہ جو بھی اسلام آباد میں رہتے ہیں نا میری جو فرینڈ ہے اس سے میری بات ہوئی تھی تو اس نے ہی میں کو بتائی تھی کہ رات تو وہاں پہ بارش ہوئی ہے اور پیٹارا نے ابھی ویڈیو میں بتائی کہ بارش ہوئی ہے وہ ٹائم پہ تو میرے خیال سے یہ وہ ٹائم کا بلوگ نہیں ہے تین دن پہلے کا نہیں ہے یہ لیٹیسٹ بلوگ ہی ہے کیونکہ جہرتی باتیں جو سچ ہے وہ بتانا میرا کام ہے ایسا تو ہے نہیں کہ نہیں نہیں یہ ہے وہ ہے نہیں نہیں یہ بلوگ ابھی کئی ہے لیکن اس نے جان بوجھ کے جکر تھی کیوں کیونکہ ویوز چاہیے نا بکھارا اس کا نام نہیں لیں گی تو ویوز کیسے آئیں گے اور وہ دن کے آپ لوگ پیٹارا کے کپڑے چیک کرو گونچو کے کپڑے چیک کرو نا تو وہ دن الگ کپڑے پہنے ہوئے تھے اور یہ ہے نا ابھی کا ویڈیو ہے اس میں الگ کپڑے پہنے ہوئے باقی پیٹارا تو جا کے گونچو کو پوچھ رہی ہے کتنے سال ہوئے شادی کو وہ بول رہا ہے تین سال چار سال ایسا کچھ بولا تو بول یہ مجھ سے پوچھ کے کی تھی شادی نہیں پیٹارا تو اس سے پوچھ کے نہیں کی تھی تو نے کروائی تھی تو خود گئی تھی اس کے باپ کے ساتھ میں اپنی جسم کا بھی سودہ کی تھی پیسے کا بھی سودہ کی تھی اس کے آگے تو نے ناک رگڑی تھی کہ شادی کروا دے ٹھیک ہو گیا اور آپ کے یہ جو تو اتنا ایٹیٹیوڈ سے اتنا زیادہ جھوڑ بولتی ہے نا کہ میں نے بولی تھی شادی کرنے میرے سے پوچھ کے شادی کی تھی تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے نا اپنے جیب میں رکھ دیکھ لے جو میں نے وائس چلائی ہوں نا اس کے اندر ہے نا سب کچھ ہے نا تیری اقلیتیں باہر آ رہی ہیں اور کون سی وائس تو آپ لوگ ایس ری ایکشن کے اوپر دیکھو کمیونٹی کے اوپر لینک لگائی ہوں یہ سب ہے نا ڈرامے کرنا نا بن کر پٹا رہا جو نینہ نے بولی ہے نا جو وائس لیک ہوئی ہے اس کا جواب دے جو میں نے لگائی ہوں نا جو میں نے سنائی ہوں اس کا جواب دے اس سے پتا چلتا ہے کہ تو ہے نا یہ جھوڑ بولتی ہے تو کتنی بڑی کیریکٹر لیس عورت ہے نا وہ وائسوں سے سمجھ آتا ہے تو یہاں پہ آکے نا یہ سب کر کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بولی تھی شادی کرنے اپنا کام کر اور ایسے چلا کے کر رہی ہے جیسے پتا نہیں اممہ لگی پڑی ہے تو گھٹیا عورت تو یار کے ساتھ میں بھاگ رہی تھی تو وہ تیرے پر چھکتا ہے کہ تو یار کے ساتھ میں کیوں بھاگ رہی تھی جا کے اس کو پوچھنی میں نے بولی تھی شادی کرنے میرے تو پوچھنی شادی کی تھی گھر پٹے مو تیرے کیا بولی تو اپنے شوق پورے کرنے کے لیے مجھے اور میرے بچوں کو تنگ کرتے ہو اچھا اگر کوسر کو وہ ڈینر پہ اگر لے کے چلے گیا چار سال میں ایک بار تو تو اور تیرے بچے تنگ ہو جائیں گے دن رات تیرا دمچلہ بن کے ڈرائیور بن کے گھدہ بن کے گھومتا ہے تو کوسر اور اس کا بچہ تنگ نہیں ہوتا بچہ کٹے تو کھیلنا بند ہی نہیں کریں گی یہ تو تیری اوقات ہے پٹارا کٹورا لے کے بیٹھے رہتی ہے بچہ کٹ کرنے امہ کٹ کرنے اللہ کٹ کرنے تب جا کے تیری اوقات کے حساب سے تجھے ہے نا بھیک میں ہے نا ویوز ملتے بکھارن تب جا کے تیرے گھر میں سالن بنتا ہے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا رہی ہے بتاؤ مار کے دکھا رہی ہے کہ آج موسم اچھا ہو رہا ہے تو بول رہے ہو کہ میں اور میری دوسری وائب ڈینر پہ جائیں گے سوچو یہ کیمرے پہ اتنا ہاتھ اٹھاتی ہے تو پیچھے کتنا ہاتھ اٹھاتی ہوئیں گی اس لئے کوئی گھٹیا عورت ہے یہ اس کی ماں نے اس کی تربیت کی ہے اس بین کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا اور کیمرے میں دکھانے کا کہ دیکھو میں کتنا بڑا ہوا آدمی رکھتی ہوں گونچو کو پوچھ رہی ہے کہ ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے گونچو بول رہے کہ سولہ سال ہوئے سترہ ہوا چل رہے تو حیرت سے بول رہی میں نے آپ کے ساتھ سولہ سال نکال لیے پیٹارہ تو نے نہیں نکالے اس نے نکال لیا تیرے ساتھ تیرے جیسی کیریکٹر لیس عورت کے ساتھ میں اس نے سولہ سال نکال لیا تو نے تو اس کے ساتھ میں نکالے ہی نہیں تو نے تو اس میں سے چھودہ سال اجاج کے ساتھ نکالے ہے نا کچھ سال پھر تو نے ازگر ریاض پیاد دشان اجاج پتہ نہیں کون کون تھے ان لوگوں کے ساتھ نکالے تیرا جو کیریکٹر ہے تیرے جو یار وائٹی پہ آئے ہوئے ہیں اس کے بعد میں یہ بولنا کہ میں نے تیرے ساتھ میں سولہ سال نکالی شرم آنی چاہیے پٹارہ تجھے تُو نے گونچو کے ساتھ میں کوئی سال نہیں نکالے تُو نے اپنی یاروں کے ساتھ میں نکالے سولہ سترہ سال اور کوئی سولہ سال نہیں ہوا ہے تیری سادی کو تین سال تھے تو ہم لوگ سولہ ہی سال سن رہے ہیں صدر جا بے شرم کب تلک کے ادھر کے ادھر اٹھکا کے رکھیں گی اپنی عمر کو اور شادی کو گونچوے سے پوچھ رہی ہے بتاؤ تب میں کیسی لگتی تھی گونچوے بول رہا ہے تمہارا وجن کم تھا بول رہی اچھا بول رہا ہے کہ ہاں جب بچے ہو گئے ابھی تھوڑا سی فرق آ گیا ہے بول رہی اچھا تم کو صرف میرے وجن میں ہی فرق نجر آیا تب میں چھوٹی کی کھلی کا کی تھی میں بچی تھی میں تمہارے ساتھ اپنا بچپن نکالی ہوں اب میں مچور ہو گئی ہوں اب میں بڑی ہو گئی ہوں ارے موٹی سنڈی تو بڑی نہیں تو بوڑی ہو گئی ہے اور جب تو کوئی بچی بچی نہیں تھی ساجیت کے پاس آنے سے پہلے ہی تُنہے نہ دز بار مو کالا کر چکی تھی اتنا جھوڑ بولنا نہ بند کر دے اپنے آپ کو ککلی کاکی بتانا نہ بند کر پٹارا کب تلک کے چھوٹی رہیں گی اب میں مچور ہوئی ہوں تیری مچورٹی کے قصے تو بہت ہم نے دیکھے بھئی بچپن سے لے کے ابھی تلک پیدا ہوتے ہی تُو تو مچور تھی تُو نے چار پائی کے نیچے گناہ بھی دیکھ لی تھی ہے نا تیرے کو سب یاد تھا بچپن سے ہی تیرا یہی سب میں دھیان تھا آئی بڑی بچپن ساتھ میں نکالی یہ گھٹیا عورت آپ لوگ بتاؤ بچوں کے دماغ میں لولا پاٹا آتا ہے ہاں یہ سارا کچھ آتا ہے اس کی اور گھونچوں کی بھی لب میریج اور یہ میں آج نہیں بتا رہی ہوں یہ میں نے بہت پہلے سے بتا رہی ہوں کہ اس کی اور گھونچوں کی لب میریج کے چلتے اس نے کوسر کی مگنی تُڑھائی تھی تو بچے لوگوں کے دماغ میں آتا ہے لب لپاٹا کرنا کسی کی انگیجمنٹ تُڑھوانا کسی کی سادھی تُڑھوانا بچہ بناتی ہے اپنے آپ کو ککلی کاکی سمجھتی ہے موٹی سانڈ ہے اور کتنی بے سرم ہے کیمرہ لے کے اس کے سر پہ ایک دم سوار ہے اور اس کو مار مار کے بات کر رہی ہے رہے لانت ہے تیری تربیت کے اوپر تیرے اوپر اور تیری ماں کے اوپر اور کتنی بے شرمائی سے اپنی بھتی جی کو کمپیر کر کے پوچھ رہی ہے گھونچوں سے میں انہوں سے چھوٹی تھی کی میں انہوں سے بڑی تھی مطلب یہ سب تُو کس کو سنا رہی ہے حجاج کو سنا رہی ہے یہ کہ میں کتنی ککلی کاکی تھی جب تُو میرے ساتھ میں لولا پاٹے کر رہا تھا میں تیرے کو کمپیر ناجک کلی ملی تھی میں نا آگے کچھ گندہ بولوں گی پٹارہ اپنی اوقات میں رہے اور وہاں پہ حلیمہ کھڑی ہے بچوں کے سامنے یہ اتنا چھچورہ پناہ کر رہی ہوتی ہے وہ حلیمہ سرما گئی وہ بچی ہو کے سرما گئی کہ یہ کسی کسی باتیں کر رہی ہے کہ میں چھوٹی تھی میں انہوں سے چھوٹی تھی کہ بڑی تھی انہوں کے اوپر اس کی نیت نہیں کراب ہوئیں گی جرہ اوقات میں رہے کیا جتانا چاہتی ہے کہ جب میں انہوں سے چھوٹی تھی اور میں تیرے ساتھ میں سو ہی تھی تو انہوں تو میرے سے بڑی ہے تو جا کے اس کے اوپر ہاتھ ڈال لوگوں کو یہ دے رہی ہے انوائٹ کر رہی ہے انہوں کے اوپر ہاتھ ڈالنے یہ گونچو کی نیت پھراب کروانا چاہتی ہے انہوں کے اوپر ارے تھوڑی تھی شرم کر لے پٹارہ وہ بھی کوئی دودھ کا دھولہ نہیں ہے اے تو تیرہ ہی اتبین نا کل کو انہوں کے ساتھ میں کچھ کم زیادہ کر دیں گا تو پھر ہاں تمہارے کو کیا فرق پڑے گا نا تم لوگوں کے گھر میں تو عام سی بات ہے پونسہ میٹر رکھیں گا چھپا لے نا کسی کو پتا نہیں چلیں گا کس کا تو نہیں پتا مجھے ابھی تلقے لیکن جب اس کی بڑی بہن آکے ان کے گھر میں رہ رہی تھی نا جب انہوں لوگ اتلامہ بات شیفٹ ہوئے تھے سب گونچو نے اس کو اپر ہاتھ ڈالا تھا یہ بات مجھے پتا چلی تھی لیکن یہ بات میں نے وائٹی پہ نہیں لے کر آئی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ اس کی انگیجمنٹ ہوئی ہوئی تھی جب وہ یہاں پہ آئی تھی نا اتلامہ بات تو وہ وقار کے ساتھ میں منگنی میں تھی اور گونچو نے اس کے اپر ہاتھ ڈالا تھا اس کے لئے یہ بات ہے نا میں نے وہ ٹیم پہ نہیں بولی تھی کیونکہ اس کی منگنی ہوئی ہوئی تھی لیکن آپ بتا رہی ہوں کہ یہ گھٹیا آدمی نا اس طرح کہے سوچو جب یہ اس کی بڑی بہن انگیوں کی بڑی بہن کیا اپر ہاتھ ڈال سکتا ہے تو کیا انگیوں کی اپر نہیں ڈال سکتا ہے یہ اس کو مطلب راستہ دکھا رہی ہے کہ جاتو انگیوں کی اپر ہاتھ ڈال شرم کر پٹارا یہ کامچور سانڈ کو کچھ مطلب اس کا کوئی کانٹنٹ وغیرہ کچھ ہے نہیں بار بار بہر کیمرہ لے کے بھاگ رہی ہے یہ دیکھو موسم ایسے ہو گیا دیکھو بارش آ رہی ہے دیکھو موسم ٹھنڈا ہو گیا دیکھو یہ ہو گیا دیکھو وہ ہو گیا جا کے انڈی کھول کے دکھا رہی ہے آج ہمارے گھر میں یہ پکا ہے جیسے اس کا ابھی بولتی تھی ماں آ کے پکا کے چلی گئی نا انہوں سے اتنا کام کرواری ہے اتنی دھیٹ اور اتنی گھٹیا عورت ہے اور کس چیز کی بلوگنگ کر رہی ہے کیوں ویڈیو ڈال رہی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے اور آڈینس کتنی پاگل ہے جو جا کے دیکھتی ہے نہ اس کے ویڈیو میں کوئی دم کھم ہے نہ پوچھ ہے پھر بھی جا کے دیکھتی ہے ریپورٹ مارو اور بند کرو اس منوس کا چینل اب آپ لوگ بتاؤ گھونچو میں اور اس میں کیا فرق رہ گیا گھونچو بھی ایسے ہی موسم دکھاتے رہتا یہ بھی موسم دکھاتے رہتی ہے تو اس سے بیٹھا رہ کے گھونچو کو ہی دیکھ لو نا جب اس بھوتے کو دیکھ رہے ہو تو کالیے کو دیکھ لو ہائے بڑے تم لوگ اس کو سپورٹ کرنے والے جس کو نہ بچوں کا پاڑی ہے نہ کوئی لینا نہ دینا بوری اتنی تیج باری چھو گئی اب مصطفہ کو کیسے لاؤگے تیرے کو تو چاہیے ہی نہیں تھا نا کسی کبھی گھر پہ چھوڑ دیتی یہ بچے بے سرم بے فکر اور بلتی ہی ہماری جان کو خطرہ ہے ہم نے نا سی سی ٹی ویاں بڑھا دیئے اتنا تک بچوں کی فکر دوسروں کے گھر پہ چھوڑ کے گھر کے سی سی ٹی ویاں بڑھا رہی ہے بے شرم آوارہ عورت دروازے کھول کھول کے روڑ پہ بھاگتی ہے دروازے کھول کھول کے روڑ پہ بھاگتی ہے کوئی نظر آتا ہے مولے میں اس کی طرح آوارہ ایک یہی ہے بچ چلنج جو وہاں پہ سارے روڑوں پہ مشہور ہوئی پڑی یہ گھٹیا عورت چلے اس ویڈیو کو یہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمینڈ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر و سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پی